ہم شیوہ کے ماضی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کامجابی کے سفر کے دوران انہوں نے بیسیوں ناکامیاں اور مایوسیاں دیکھی زمانہ طالب علمی میں خونہار طالب علم نہ تھے بلکہ وہ دسوی جماعت میں فیل ہو گئے تھے کیریئر کے ابتدائی دور میں شیوہ نے ایسی بے شمار مشکلات کا سامنا کیا کینیڈا میں کاروں کی دھرائی سے لے کر انہوں نے وہاں پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا کچھ عصہ بعد انہوں نے ایک انشورنس کمپنی میں ایجنٹ کے طور پر کام کیا جس میں وہ بڑی طرح ناکام ہوئے ان کی زندگی مشکلات کے اور ناکامیوں کے قصے کی کلنبی تحریر ہے کبھی انہوں نے فرنچائز آپریٹر کے طور پر کام کیا کبھی سیلز مین کے طور پر ویکشنگ کلینڈر کا دھندہ اپنایا لیکن آج ان کا شمار دنیا کے بہترین موٹیویشنل سپیکرز میں ہوتا ہے کیوں؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ لاکھوں لوگ ان کے سیمیناروں میں شرکت کر کے اپنی زندگیوں کو بدلنے کا اپنی زندگیوں کو محرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب تک شیوہ کی سولہ کتابیں دنیا میں چھپ چکی ہیں ان کی پہلی کتاب You Can Win اٹھارہ سو انیس سو اٹھانوے میں چھپی تھی جس میں زیادہ فرخت ہونے والے کتابوں کے بہت سے ریکارڈ دور تھی اب تک اس کی چہ اشار یا چھہتر میلین کافیاں فرخت ہو چکی ہیں مصنف اس کتاب کی بدولت بہت سے ایوارٹ بھی حاصل کر چکا ان کا ایک قول ہے کہ کامیاب لوگ مختلف کام نہیں کرتے بلکہ وہ کام کو مختلف طریقوں سے کرتے ہیں تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن سے ہمیں اپنے مقاصد کی رابع آنے والے مشکلات سے لڑنے اور بازقات ماجوس کر دینے والی ناکامیوں کا دلیری کے ساتھ سامنا کرنے کا سبق ملتا ہے تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ ناکامیاں آدمی کو ہرانے نہیں آتی بلکہ آدمی کو سکھانے آتی کہ ہمیں جیتنا کیسے ہیں بہت سے بڑے سائنسدانوں اور کوپیماوں نے ناکامیوں سے بہترین اسباق حاصل کیے اور کامیابیوں کے جھنٹے گاڑ دی اور دوسروں کے لیے امیدوں کے چراغ روشن کی یقین کیجئے ایسا ممکن ہے انیسویں صدی کی آخر میں اور درویانوی عمر کے سویڈش انجینئر جو ٹیکنالوجی کے سہر میں مبتلا تھے کے ذہن میں ایک انوکھے خیال نے جنم دی زمین کے شمالی کتب کو دریافت کرنے کے لیے کیوں نہ ہائیڈروجن کے غبارے میں اڑان بھری جائے جو مریخ کی طرح پرسرار اور نابعلوم سے جگہ ہے برسوں کے متدر سیاہوں نے اس کتب تک پہنچنے کی صحیح کی تاہم بہت سے لوگ اس کوشش کے دوران ہراک ہو گئے پھر اٹھارہ سو ستانوے میں ایک بہت تیز ہوا چل رہی تھی الفریڈ نوبل اور سویڈن کے بادشاہ سیلمن اوگسٹ انٹری کی مدد سے دونہ جوان ساتھی سوال بارد یورپ کے شمال میں بحر منجمنت شمالی میں ایک مجموعہ جزائر پر ناروے اور کتب کے وسط میں واقع آئے دین کے جزیرے پر سٹارٹ فٹ کتر پر محید کے ایک ٹوکرے میں سوار ہوئے اس ٹیم نے لکڑی کی برف گاڑیاں کئی مہینوں کا کھانا اور پیغام پہنچانے والے کبوتر ساتھ رکھ لئے حتی کہ ایک ڈینر سوٹ بھی انڈی سفر کے اختتام پر وہ پہنے گا وہ ایک ایسی جگہ کی طرف پرواز کر رہے تھے جہاں کسی انسان نے آج تک قدم بھی نہیں رکھا تھا اخبار نویس اور خیر خوان انہیں ہاتھ ہلا کر الودا کر رہے تھے اور وہ تھے کہ خوشیوں سے تالیاں بجا رہے تھے جیسے جیسے وہ بلندی کی طرف پرواز کر رہے تھے تیز ہوا کے تھپیڑوں سے غبارہ تباہ ہونے لگنا شروع ہو گیا تھا اس پر جمنے والی دھند انہیں نیچے کی طرف دکیل رہی تھی ساڑھے پینسٹھ گھنٹے تک غبارے بہرے اکینوس کے کدارے چھنٹیں اڑاتا غوتے کھاتا رہا اس کے بعد وہ غبارہ مسافروں سمیت برف پہ کہیں دب گیا پینتی سال بعد جب فلا اینڈری اور اس کے مہم ساتھیوں کی برف میں جمی ہوئی لاشوں سے جا کر ٹکرائے تو ساتھ ان کے کیمرے اور ڈائریاں بھی پڑی تھی جن سے یہ پتا چلا تھا کہ یہ لوگ شمالی کتب سے دو سوٹانوے میل دور اترنے پر مجبور ہو گئے تھے بعد ازاں تینوں آدمی تین ماہ تک شمال کی طرف ہر درجہ تھکا دینے والے سفر کے دوران فنا کی گھاٹ اتر گئے اندیکھی دنیا کو تسخیر کرنے کی ناکام کوشش کیا ایسی کوشش کرنا ہماکت نہیں تھی دنیا میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ناکامی سے دوچار ہو جائے کیونکہ یہ خوفناک ہوتی ہے تاہم نظر انداز کرنا بھی ناممکن ہے سہات کرنے والوں کے سر پہ یہ کیسی بھوت کی طرح مڈلاتی رہتی ہے اس کے باوجود یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ناکامی کا ڈنگ کھائے بغیر ترقی ناممکن ہے کہ ڈنگ ہمیں دوبارہ سوچنے اور اندازہ لگانے پر عمادہ کرتا ہے ایک دانا نے کہا تھا کہ دوبارہ کوشش کرو دوبارہ ناکام ہو جاؤ مگر پہلے سے بہتر طریقے سے ناکام ہونا موجودہ دور میں یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ ناکامی کس قدر اہم ہوتی ہے اسازہ خورو فکر کر رہے ہیں کہ بچوں کو ناکامی سے کس طرح سے روشناس کروائے جائے کہ وہ اس سے گھبرانے کی بجائے پر سکون ہونا سیکھیں اور تندہی کا سامدہ کریں کاروبار کی تعلیم دینے والے اداروں میں اس سے متعلق بقیدہ اسپاک پڑھائے جاتے ہیں دوسری طرف مہارین نفسیات تحقیق کر رہے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے ناکامی کو اپنے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں لفظ کامیابی کا انگریزی زبان میں ترجمہ سکسس کے طور پر کیا جاتا ہے جس کے معنی ہیں بات میں آنے والا یہ ناکامی کے بعد ہی آتی ہے ناکامی اور کامیابی دو لازم و ملزوم ہیں ٹائٹینے کو درافت کرنے والے شینف گرافر رابرٹ بیلڈر جو زیرے سمندر 130 ماہات کا تجربہ رکھتا ہے اسے کامیابی اور ناکامی کا انٹر پلیگ لار دیا گیا جب ہم مکمل طور پر مفلوق الحال ہو جاتے ہیں تب بھی ناکامیاں اگلی مرتبہ مختلف انداز میں جدوجہد کرنے میں مدد دیتی ہیں ماہر کوپ ایمہ پیٹ اینٹسز جسے دنیا کی سب سے بڑی چوٹی سات مرتبہ سر کرنے کا عزاز آصل ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو کوپ ایمہ کی ابتدائی چار کوشوں کے دوران سیکھا کہ کیسے نہیں چڑھنا چاہیے ناکامی آپ کو اپنی جدوجہد بہتر کرنے کا موقع کرتی ہے آپ کے اندر ذہانت کو نکھارتی ہے آپ کو خطرات مول لینے کی حمد ادا کرتی ہے پیٹ اینٹسز نے اس بات کی روشنی میں اپنی ٹیم کو مزید سبگرفتار بنایا 1990 میں ایسے کم ازمائشی راستے کا انتخاب کیا جس کے نتیجے میں اس نے پہلی بار کامیابی کو چھوا ناکامی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی قسم کی جدوجہد میں خوشبختی کا کردار نمائی ہوتا ہے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے والے کوپ اہماوں کے چھوٹے کلب کے ایک رکن ایلن ہنکس کو بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا اس کا بازو ٹوٹ گیا کرونے وسطہ میں استعمال ہونے والے لیزے جیسی درخت کی ایک شاخ اس کی ٹانگ میں دنس گئی وہ زخمی ہوا اسے واپس آنا پڑا وہ کہتا ہے کہ میں تقریباً مرنے کے قریب تھا تاہم میں ناکام نہیں ہوا تھا بلکہ میں کامیاب ہوتے ہوتے رہ گیا رابرٹ فیلکن سکوٹ جو انیس سو بارہ میں شمالی کتب میں پہنچنے کے بعد اپنی ٹیم کے ساتھ موت کی وادی میں چلا گیا اس کو برطانیہ میں ہیرو مانا جاتا ہے اسٹریلین باشندوں نے انیس سنی سردی میں جنوب سے شمال کی جانب تباہ کو مہم جوئی کے نتیجے میں نکل مکانی کی جس کا انچام ٹیم کے راہنماؤں کی موت کی صورت میں ہوا یہ کہانیاں اب تک ناکامیوں کے عنوان سے ہماری زندگی کا حصہ بڑی ہوئی ہیں ہم تجزیہ کرنے کی غرض سے اپنی ناکامیوں کی یاد میں مصروف رہتے ہیں جبکہ اسی اصنابیں کامیابی تیزی سے ہمارے پاس سے گزر جاتی ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ کامیابیاں حد سے زیادہ خود اعتمادی کا سبب بن جاتی ہے جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت بھی ہو سکتا ہے انیس سو چانوے میں ماؤنٹ ایوریسٹر کرنے والے بارہ کوہ ماں کوہ پہماں ہلاک ہو گئے دراصل یہ کوہ پہماں غلط اندازہ لگا بیٹھے تھے انہوں نے پہاڑ پر تارے لگا کر چڑھائی کا بہتر حل تلاش کر لیا انتھنز نے ریسکی اوپریشن کی سربراہی کی اس کا کہنا تھا کہ آپ ناکامی سے بچنے کے لیے جو فامولہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے جبکہ ناکامی آپ کو تباہی سے دور رکھتی ہے سائنسی محققین اعلانیاں طور پر اپنی ناکامیوں کا اطراف کرتے ہیں پوچھ کر جاتے ہیں نہیں ہیں کیونکہ شہرت اور ملنے والے فنڈز کا انحصار کامجابی پر ہوتا ہے گزشتہ دس پرسوں میں کم از کم تجربات تحقیقات اور کلینیکل ٹرائلز کی رپورٹس شیعہ کی گئی ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ منفی نتاج آخر کار مصبت ثابت ہو ہی جاتے ہیں کاروبار کی دنیا خاص طور پر ہائی ٹکنالوجی کے شعبہ منفی نتاج کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس شعبہ کا آغاز غیر معمولی تیزی سے ہوا اسے اروج بھی ملا اور پھر جلدی یہ بھرنے والا شعبہ تھکن سے دوچار ہوا